بڑے بڑے ٹاورز وہ یوں ہلتے ہیں جیسے کوئی بانس ہل رہا ہو انہوں نے اسی پاکستانی پاسپورٹ کی کوپی لگائے رکھی کہ یہاں اقبہ بن نافع کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے اسلام علیکم ناظرین اکرام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ متنبع کیا گیا تھا کہ قیامت کے نزدیک زلزلوں کی بہت کسرت ہو جائے گی تازہ ترین اس کا ایک جو مظہر ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہمارے محبوب ملک مراکش میں سامنے آیا ہے مراکش سے ہمارے جو تعلقات ہیں اس کا میں تذکرہ کروں گا لیکن اس وقت اس کی جو صورتحال ہے جس قیامت سغرہ کا مراکو کو یا مراکش کو سامنا ہے وہ بہت دلدوز ہے اس کے مناظر دیکھے نہیں جاتے جمعہ کی رات کو گیارہ بچ کر گیارہ منٹ پر سیون یعنی ریکٹر سکیل پر جو اس کی شدت تھی اس نے ایک دفعہ تو بلڈنگ کو اس طرح ہلا دیا مختلف ویڈیوز جو آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یعنی بڑے بڑے ٹاورز وہ یوں ہلتے ہیں جیسے کوئی بانس ہل رہا ہو اور لوگ اس طرح سے رات کو اپنی خوابگاہوں سے باہر نکلے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تو قرآن مجید بھی تھے اور کچھ لوگ اس طرح بھی ویبسی سے نکلے کہ بیچاروں کے جسم پر وہ لباس بھی وہی تھا جو آدمی سوتے ہوئے پہنتا ہے تو بہرحال مساجد دیگر امارات بڑی بڑی بلڈنگز وہ یوں زمیبوس ہوئی ہیں کہ آدمی دیکھ کر حیرت زیادہ رہ جاتا ہے بہت عذیتناک اور ہولناک یہ مناظر تھے مراکو کو یا مراکش کو میں نے کہا کہ یہ ہمارا محبوب شہر ہے دراصل یہ وہی ملک ہے جہاں بڑے بڑے ہمارے مشاہیر ان کی یادیں استعوا بستا ہیں سب سے پہلے اقباب نافے یہاں پہنچے بہت بڑے ہیرو سیپا سالار وہ یہاں پہنچے اور انہوں نے تقریبا یعنی شمالی افریقہ کا یہ جو سارا علاقہ ہے جس میں کئی ممالک آتے ہیں ان کو فتح کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک کیروان کا شہر بھی یہاں آباد کیا جو آج تیونس کے نام سے ایک ملک کے طور پر جانا جاتا ہے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کی خوبصورتی اور دلکشی یہ ہے کہ جہاں جہاں مسلمان گئے وہاں کی نہ صرف تہذیب بدلی ان کی اقدار بدلی بلکہ زبان بھی بدل گئی یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ افریقہ کی مادری زبان کبھی بھی عربی نہیں رہی لیکن مسلمانوں کے فتح کرنے کے بعد آج یہاں تقریباً سب سے بڑی زبان جو قومی زبان کا درجہ رکھتی ہے وہ عربی زبان ہے فرانسیسی بھی بولی جاتی ہے یہاں ہسپانوی بھی بولی جاتی ہے یہ انجیروں کا اور انگوروں کا اور زیتون کا یہ ملک ہے اور سیاحت خاص طور پر اس کا بہت بڑا خاصہ ہے بیس سو انیس میں آٹھ ملین لوگ صرف اس کی سیاحت کے لیے گئے تو یہ شہر یہ ملک یہ خطہ یہ سرزمین یہ ہماری محبوب ہے اس لیے کہ یہاں اقبا بن نافع کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے اس لیے کہ یہاں تارک بن زیاد کے نام سے جبرالٹر کا یہ یعنی یورپ کی طرف جو حصہ ہے وہاں جبرالٹر جبلو تارک اس کی یادیں اس سے وابستہ ہیں اور اسی طرح مقامی بادشاہ کے مظالم جب حد سے بڑھ گئے تو پھر موسیٰ بن نسیر نے تارک بن زیاد کی ڈیوٹی لگائی یہ بہت مختصر سی ایک فوج لے کر جو ایک اپنی طرز کا منفرد تاریخی واقعہ ہے کہ چھوٹی سی فوج تھی پھر کشتیاں جلا دی گئی پھر اللہ کے سہارے انہوں نے یورپ کے دروازے پر دستک دی اور یہ دستک صرف ایک فاتح کی دستک نہیں تھی بلکہ علم و دانش یونیورسٹری اور وہ سارا کلچر اور تہذیب اور دانش پھر اس دروازے سے یورپ کو پہنچی جیسے وہ ڈار کے جیسے پھر نکل کے روشنی میں آیا پاکستان کے ساتھ مراکش کے جو تعلقات ہیں میں جب دیکھ رہا تھا ان چیزوں کو تو میں حیران رہا گیا کہ کتنا ایک یادگار قسم کا واقعہ ان روابط میں یا ان تعلقات میں پنہ اور پشیدہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ یہ کافی عرصہ تک مراکش جو ہے یہ فرانسیسی کالونی بنا رہا ایک موقع ایسا ہے کہ اقوام متحدہ میں احمد عبدالسلام کو یہ جو بادشاہ پنجم تھا اس نے بھیجا کہ وہ جنرل اسمبلی میں جا کے تقریر کریں لیکن ہوا یہ کہ فرانسیسیوں نے انہیں اس کی اجازت ہی نہیں دی انہوں نے کہا کہ تم ہماری کالونی رہ چکے ہو یہاں تمہارا کوئی منڈیٹ نہیں بنتا کہ تم بات کر سکو اس وقت کے وزیر خارجہ جو وہاں موجود تھے یعنی پاکستان کے وزیر خارجہ انہیں یہ بہت انسٹلٹنگ فیل ہوا کہ ایک مسلمان ملک کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو رات و رات انہوں نے یہ کیا کہ انہیں کہا کہ ہم آپ کو پاکستانی پاسپورٹ مہیا کرنا چاہتے ہیں پھر رات و رات نیو یارک کا سفارتخانہ پاکستانی کھلوایا گیا پاسپورٹ بنایا گیا پھر اگلے ہی دن اسی یعنی سمبلی کے فلور پر جب انہوں نے بات کی اور فرانسیسی اپنے استعمار کے خلاف بات کی اور اپنی آزادی کی بات کی تو پھر بعد میں یہ پہلے وزیر آزم بنے یعنی احمد عبدالسلام اور یہ واقعہ ان کے دل و دماغ پر اس طرح نقش تھا کہ اپنے آفس میں انہوں نے اسی پاکستانی پاسپورٹ کی کوپی لگائے رکھی اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری آزادی میں پاکستانی پاسپورٹ کا بہت بڑا حصہ ہے تو بہرحال بڑی یادیں ہماری اس کے ساتھ وابستہ ہیں ہماری تاریخ کی کئی کڑیاں اس سے جا کے جڑی ہوئی ہیں اور یہ بہت قرآن مجید سے تعلق رکھنے والا خطہ ہے ایک مسلمان خطہ ہے بڑی زیادہ تباہی کا منظر جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے سے رپورٹ ہو رہا ہے اور تقریباً ایک ہزار تک تعداد پہنچ چکی ہے جو یعنی جن کو نکال لیا گیا ہے اور جن کی ڈیڈ باڈیز ریکاور ہو گئی ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ زلزلے اور قدرتی آفات کی اس طرح کی تعداد کو فوراً متعین نہیں کیا جا سکتا کیونکہ جب جب وہ ملبے سے نکلیں گی ڈیڈ باڈیز تو اندازہ ہوگا کہ اس کا کتنا بڑا سکیل ہے استباہی کا تو اللہ تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ملک پر رحم فرمائے ہمارے مسلمان بھانیوں پر رحم فرمائے اور جس طرح زلزلے کے بعد وہ ایک ایسی کیفیت میں چلے گئے ہیں کہ گھر بھار نہیں ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اور کروڑ پتی لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنے گھر میں آسائش اور آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں یکا یک وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں تو اس کیفیت کا ان کو سامنا ہے ہم دعا کرتے ہیں اور وہ لوگ جو ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں دعا کے علاوہ بھی انہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہماری اس محبوب یعنی سرزمین کو اللہ تعالی محفوظ بھی رکھے اور ہمارے مسلمان بھانیوں کو اس کیفیت سے نکالے ان پر رحم فرمائے آفٹر شاکس سلسلے بھی چلتے رہتے ہیں زلزلوں کے بعد ان سے بھی اللہ تعالی محفوظ رکھے اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ